اسلام علیکم ٹک ٹاک شاپ اوپن کرنے سے پہلے اس ای کامرس کے بیزنس کی انڈرسٹیننگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے یہ کوئی اوورنائٹ منی میکنگ سکیم نہیں ہے کوئی رچ ہونے کی سکیم نہیں ہے یہ والے پوائنٹس جو ہیں یا جو ہم نوملی ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز دیکھتے ہیں یا ہم یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ہم وہ سکسیسفل لوگوں کا جو پیک ہے وہ صرف ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے نیچے جتنی محنت ہے اس کے پیچھے جتنی انڈرسٹیننگ ہے وہ نوملی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی تو وہ ہمارے ذہنوں سے گزرتی بھی نہیں ہے تو یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ کوئی اوورنائٹ منی میکنگ کی سکیم نہیں ہے یہ پروپر ایک کاروبار ہے جیسے تجارت ہے دکان داری ہے سیم ویسے ہی ای کامرس ہے آپ ای کامرس کو دکان داری بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ جب سے آدم آیا ہے اور انسان نے تجارت شروع کی ہے یہ تب ہی سے وہی نظام ہے وہی سلسلہ ہے اور اس کی موڈیفائیڈ یا لیٹسٹ فارم جو ہے وہ ای کامرس ہے کیونکہ انٹرنیٹ آنے کے بعد دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ایکانومی کی شکل اختیار کر گئی ہے آپ گلوبلی جو ہے ساری دنیا میں وایا ای کامرس اپنا سامان اپنا مال بیج سکتے ہو آپ کی باؤنڈریز کی لیمٹیشن ختم ہو گئی ہے تو آپ کے لیکن جو اصول ہیں کاروبار کے وہ بلکل نہیں چینج ہوئے وہ پہلے دن سے آج تک بیسے کے بیسے ہی ہیں بزنس موڈل کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ نے اپنی دکان کھولنی ہے اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کس بزنس موڈل کے تحت اپنی چیزوں کو بیچیں گے یا آپ نے کس بزنس موڈل کے تحت کاروبار کرنا ہے تو آپ کے لیے سکسسول ہونا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا آپ کنفیوزن کا شکار ہو جائیں گے تو دکان کھولنے سے پہلے دکان میں کاروبار کس نویت کا کرنا ہے کس قسم کا کرنا ہے اس کی کلاریٹی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے بزنس موڈل آپ کے سکرین کے سامنے آ رہے ہیں یہ تین ہی موڈلز ہیں دنیا میں ہر ملک میں ہر دور میں پوری دنیا میں یہی تین بزنس موڈلز جو ہیں وہ ایکچولی اگزسٹ کرتے ہیں اور انہی کے تھرو آپ لانگ ٹرم بزنس ڈویلپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ یا تو مینیو فیکچرر ہیں آپ کوئی چیز آپ نے ڈیزائن کی ہے آپ کی فیکٹری ہے آپ کی پروڈکشن ہے آپ مینیو فیکچر کر رہے ہیں تو موسٹ بیسک لیول کے اوپر جب سٹارٹنگ لیول جو ہے وہ مینیو فیکچررز کا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز فیکٹری ڈالی ہے آپ پروڈکشن کرنی شروع ہوگا اب مینیو فیکچرر کیا کرتا ہے مینیو فیکچرر کے پاس دو بزنس موڈلز آتے ہیں جس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہول سیلر یا ڈسٹیبیشن چین بنائے یا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ ریٹیل کرے ریٹیل سے مراد یہ ہے کہ جو انڈ کنزیومر ہے جو اس پروڈک کو خرید کے استعمال کرنے والا ہے اس کو ریٹیلر کہا جاتا ہے تو مینیو فیکچرر کے پاس دو آپشنز ہیں کہ اس نے چیز بنا لی ہے بنا کے وہ اب اپنے ہول سیلر یا ڈسٹیبیشن کی چین بناتا ہے ان کو مال سپلائی کرتا ہے اور ڈسٹیبیوٹر جو ہے وہ اپنا اس کا بزنس موڈل کیا ہے کہ وہ ریٹیلرز کو ایک ہے ایسے دکانداروں کو بیشتا ہے جو کہ ڈائریکلی کنزیومر استعمال کرنے والے عام پبلک کو جو چیزیں بیشتے ہیں مثال کے طور پہ یونی لیور کی فیکٹری ہے وہ صرف بنا رہے ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے ایک ڈسٹیبیشن چین بنائی ہر شہر کے اندر اس نے اپنا ایک ایک ڈسٹیبیوٹر بنا لیا وہ ڈسٹیبیوٹر ڈائریکلی خریداری کرتا ہے یونی لیور کی فیکٹری سے اس کو اس کے اوپر مارجن ملتا ہے اور وہ اپنا مارجن رکھ کے پھر آگے عام جتنی دکانے ہیں شہر کے اندر ان سب کو وہ صرف کی سپلائی کرتا ہے تو وہ لیول آپ کا ریٹیلرز کا آگیا جو ہم گروسٹری سٹورز کرانے کی دکانے یا اس طرح کی جتنے بھی شاپس ہیں یہ ریٹیل کی شاپس ہیں اور ان ریٹیل شاپسے پھر کنزیومر جو ہے جو عام شہری ہیں جو بائر ہے وہ جاتا ہے صرف خریدتا ہے اور اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو مینیو فیکچرر ڈسٹریبیوٹر یا ہول سیلر اور پھر نیچے ریٹیلر یہ تین بزنس موڈلز ہیں تو جب ہم ٹک ٹاک شاپ کے اوپر اپنی دکان بنانے کی بات کر رہے ہیں تو بیسیکلی جو ہے ہم ریٹیل کرنے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم بزنس سے کنزیومر کو سیلنگ میں جا رہے ہیں یہ پرائیمری ہے تو اب دیکھیں وہ ہی مینیو فیکچرر ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ ڈسٹریبیوٹر نام بنایا ہے وہ ڈائریکٹ ریٹیلرز کو بیچ دا وہ کہتا ہے میں نے نہ ریٹیلر کو بیچنا نہ ڈسٹریبیوٹر کو بیچنا میں نے ڈائریکٹلی خود ریٹیل کر دی اور انڈ کنزیومر کو بیچنا یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ سٹیپس کو فالو کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے ڈائریکٹلی کنزیومر کو بیچتا ہے تو آپ جب خود ٹک ٹاک کی اوپر شاپ بنا رہے ہیں تو یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ ٹیکنیکلی ریٹیل کر رہے ہیں آپ انڈ کنزیومر کو سامان پہنچا رہے ہیں آپ انڈ کنزیومر کو سیل کر رہے ہیں آپ دوسرے بزنسز کو سیل نہیں کر رہے ہیں آپ کوئی ڈسٹریبیوشن چین نہیں بنا رہے ہیں آپ ڈائریکٹ کنزیومر کو سیل کر رہے ہیں تو اب آپ نے جب سیلنگ کنزیومر کو کرنی ہے تو مال کہیں سے خریدنا ہے آپ خریداری کرنے کے لیے آپ کے پاس وہی دو اپر چینز ہیں جیسے کہ اگر آپ ریٹیل کرنا چاہ رہے ہو تو اب آپ مال یا ہول سیلر ڈسٹریبیوٹر سے خرید ہو گئے اگر وہ برینڈ ہے اور وہ کسی ڈسٹریبیوٹر چین اس نے بنائی ہوئی ہے تو آپ پھر ڈسٹریبیوٹر سے خرید سکتے ہو مینیفیکچرر نوملی ایسے مینیفیکچررز جن کی ڈسٹریبیوشن چینز ہوتی ہیں وہ ڈائریکلی جو ہے انڈ ریٹیلر کو خود نہیں مال بیچتے تو آپ یا تو ہول سیلر سے خرید ہو گئے یا ایسی پرڈکس جس میں مینیفیکچرر ڈائریکلی ریٹیلرز کو بھی بیچ رہا ہے تو آپ مینیفیکچرر سے رابطہ کر کے اس سے بھی چیز خرید کے بیچ سکتے ہو ڈائریکٹ مینیفیکچرر سے خرید کے بیچنے کی بیسٹ اگزامپل جو ہے وہ آ جاتا ہے چائنہ سے جب ہم پرڈک لیتے ہیں ہم علی بابا پہ جاتے ہیں علی بابا پہ مینیفیکچررز بیٹھے ہیں فیکٹریوں کے مالکان بیٹھے ہیں یا فیکٹریز کے سیلز پرسنز بیٹھے ہیں آپ وہ اپنی پرڈکس لسٹ کی ہوئی ہیں انہوں نے میں نے اپنے سٹور پہ وہ سمان خرید کے بیچنا ہے یعنی کہ میں ایس ای ریٹیلر ایس ای ٹک ٹاک شاپ آنر ریٹیل کرنے لگا ہوں انڈ کنزیومر کو تو میں ایس ای ریٹیلر ڈائریکلی چائنہ میں بیٹھے مینیفیکچررز سے چیز کو خرید سکتا ہوں اور خرید کے میں بیٹھ سکتا ہوں اب اب یہاں پہ ایک اور چیز سمجھیں کہ جو مینیفیکچررز سے جب آپ ڈائریکلی خرید رہے ہو تو وہ جو مارجن تھا ڈسٹریبیوٹر کا وہ بھی آپ کے پاس آ رہا ہے آپ کی پروفٹ ریشو بڑھ گی اگر آپ ڈسٹریبیوٹر کے ثروع چیز لیتے ہو تو پھر آپ دیکھو مینیفیکچرر نے پرڈک پہ مارجن رکھنا ہے پھر ڈسٹریبیوٹر نے مارجن رکھنا ہے پھر آپ نے مارجن رکھنا ہے یہ سارے مارجن جو ہیں کاسٹ کو انکریز کرتے ہیں اور وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے مارکٹ میں جا کے انڈ کنزیومر کو اس کے زیادہ پیاسے دینے پڑتے ہیں کیونکہ ملٹیپل چینز آ جاتی ہیں ای کامرس کے اندر جو بیسٹ وی اس لیے ریکیمنٹ ہم کرتے ہیں یا بیسٹ وی جو ریکیمنٹ کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ وائٹ لیبل پڑکس کے اندر جاتے ہو آپ خود کے برینڈز میں جاتے ہو یا آپ ایسی چیزوں میں جاؤ جو جس میں آپ نے اگر زیادہ اچھا مارجن لینا ہے تو ڈائریکٹ پینیو فیکچرر کو ریچ کرو اگر آپ کم مارجن میں کام کرنا چاہ رہے ہو لیکن زیادہ نمبر آئیٹمز میں کرنا چاہ رہے ہو تو پھر مینیو فیکچر کی بجائے آپ ہول سیلر یا ڈسٹریبیوٹر سے کام کر سکتے ہو کیونکہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ مینیو فیکچرر جو منیمم آرڈر کانٹیٹی ہے وہ بہت ہائی بتا دیتا ہے جبکہ ڈسٹریبیوٹر یا ہول سیلر جو ہے وہ کم کانٹیٹی میں بھی آپ کو چیز دے دیتا ہے تو ڈیفرنٹ بزنس سینریوز کے اندر ڈیفرنٹ شرائط کے تحت کام ہوتا ہے لیکن ایک جنرل رول میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ مینیو فیکچرر سے یا ڈسٹریبیوٹر سے خریدتے ہو اور آپ ریٹیل کرتے ہو یہ موسٹ بیسک بزنس موڈل یا بزنس سینریو ہے اس کی انڈسٹینڈنگ ہونا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اب آگے آ جاتے ہیں کہ اب آپ خود کس موڈل میں اب یہ تو ہم نے ایڈینٹی فائی کر لیا کہ بھئی ہم نے تو کرنا ہے کنزیومر کو ریٹیل میں اگر ٹک ٹاک شاپ سائن اپ کر لیا ہے اور میں شاپ بنا کے اب بیچنا چاہ رہا ہوں تو میں نے تو اوویسلی میں خود ریٹیلر بن گیا ہوں یا جس بھی ملک میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ جو بھی پروڈکٹ آپ بیچنا چاہ رہے ہیں اس کو بیچنے کے دو طریقے کا رہے ہیں آپ کے پاس ایک موڈل کہلاتا ہے وائٹ لیبل ایک موڈل کہلاتا ہے پرائیویٹ لیبل وائٹ لیبل سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ یہ گلاس ہے یہ جو گلاس ہے یہ ایک فیکٹری بنا رہی ہے اور وہ فیکٹری کہتی ہے کہ بھئی یہ گلاس میرا کام ہے یہ گلاس بنانا اس کے پاس ایک بندہ آتا ہے ایک کمپنی آتی ہے وہ کہتے کہ بھئی اس گلاس کی اوپر نہ مجھے میرا نام لکھ دو ایک اور بندہ آتا ہے وہ کہتے کہ بھئی مجھے اسی طرح دے دو مجھے نام نہیں لکھوانا مجھے کوئی برینڈنگ نہیں کرنی تو وہ جو بندہ سیم گلاس بغیر کسی برینڈ کے بیچ رہا ہے وہ کر رہا ہے وائٹ لیبلنگ وہ اپنے کوئی پرٹیکلر برینڈنگ نہیں کر رہا اور وہ جو فیکٹری ہے وہ وائٹ لیبل پودک سیل کر رہی ہے یعنی کہ وہ ہر ایک جو بائر ہے اس کو وہ چیز دے رہی ہے وہ بغیر لیبل کے بھی دے رہی ہے ہر ایک کو اس کا لیبل لگا کے بھی دے رہی ہے تو وہ جو فیکٹری ہے ٹیکنکلی وہ وائٹ لیبلنگ کر رہی ہے تو بینگ از سیلر آپ ایسی پرڈکٹس جو ہیں یوکے سے چائنہ سے جو بھی منفیکچرر ہے آپ اس سے لے کے وائٹ لیبل پرڈکٹ کو ٹک ٹاک چاپ کے اوپر ایز اے نو برینڈ سیل کر سکتے ہو اور اسی طرح اگر ہم یہاں پہ اپنا برینڈ ریجسٹر کر کے برینڈ کا سٹیکر لگا کے سیل کرتے ہیں تو اس کو ہم پرائیوٹ لیبل کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ میرا خود کا برینڈ ہے اور میں اپنی برینڈ بلڈنگ کر رہا ہوں اب آپ دیکھیں کہ ہم بیچ تو دونوں لوگ گلاس رہے ہیں فرق کیا کہ وائٹ لیبل میں اگر ہم سیلنگ کرتے ہیں اور پرائیوٹ لیبل یعنی کہ خود کا برینڈ کا تھپا لگا کہ اگر ہم سیلنگ کرتے ہیں تو چیز تو ایک ہی ہے نا گلاس وہی فیکٹری ہے جو دونوں کو بنا کے دے رہی ہے تو پھر فرق کہاں پہ آ فرق سمجھنے کے لیے بڑی چھوٹی سی چیز آپ کو بتاتا ہوں بڑی پسند آئی وہ بڑی اس کی یوزر فرینڈلی ہے جو بھی ریزن ہے آپ کو وہ چیز بڑی پسند آئی اب آپ نے وہ بوتل اٹھا کے دیکھا کہ یار اس کو میں نے ایڈنٹی فائی کیسے کرنا ایڈنٹی فیکیشن اگر وہ وائٹ لیبل ہوگی اور اس پہ برینڈنگ نہیں ہوئی ہوئی تو اس کی ایڈنٹی فیکیشن کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہے وہ آپ کیا کرو گے آپ دیکھو گے بوتل کی شیپ ایسی ہے آپ پوچھتے ہو دوست سے کہ یہ کہاں سے تو نے لی تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں نے ٹک ٹاک شاپ سے خریدی آپ گھر جاتے ہو گھر جا کے اب آپ نے ٹک ٹاک شاپ کھولی ہے اور وہاں سے آپ نے کیا لکھا کہ جی گرین وارٹر بوٹل راؤنڈ ٹاپ یا کوئی اس کے آپ سرچ کرنے کے لیے اس بوتل کو فگر آٹ کرنے کے لیے کوئی اس کا فیچر ہائلائٹ کر دیتے ہو اب آپ کے سامنے وہ لسٹنگز اوپن ہو گئی ہیں سیم بوٹل چار پانچ چھے لوگ بیچ رہے ہیں کچھ سستی بیچ رہے ہیں کچھ مہنگی بیچ رہے ہیں تو آپ کے سامنے وہ بوٹل تو آ گئی آپ کو وہ پروڈکٹ تو مل گیا لیکن اب آپ کیا کرو گے آپ کے ذہن میں چونکہ اب آپ کے سامنے پرائسز بھی آ رہی ہیں ملٹیپل سیلرز بھی آ رہے ہیں تو آپ کو چوائس مل گئی ہے اس بائر کو چوائس مل گئی ہے تو چوائس ملنے کی وجہ سے اس کے جو پریفرنس ہے وہ پریس وائز ایفیکٹ ہو سکتا ہے وہ کالیٹی وائز ایفیکٹ ہو سکتا ہے اس کو جان سی بھی لسٹنگ زیادہ اٹریک کرے گی کسی بھی فیکٹر کی اوپر وہ اس لسٹنگ سے بائے کر لے گا اب بینگ ار سیلر میں نے جب وہ بیچی تھی ایک کسٹمر آیا تھا لیکن اس ایک کسٹمر کی وجہ سے ایک اور کسٹمر بنا لیکن وہ موسٹ پرابلی اس نے میرے سے نہیں خریدی میرے کسی کمپیٹیٹر سے خرید لی میرا لاؤس ہو گیا اب آپ سوچیں گے اسی پانی کی بوٹل کی اوپر میں نے اپنی برینڈنگ کی میں نے لکھا ہوا ہے امپاوررز اب جب وہ بوٹل پسند آئی تو اس نے اس بوٹل کے اگینسٹ باقی کچھ اتنا نوٹ نہیں کرنا اس نے نام یاد رکھنا ہے برینڈ کا کہ یار یہ امپاوررز کی بوٹل ہیں تو وہ اسی طرح گھر گیا جا کے اس نے ٹک ٹاک شاپ کھولی اور ٹک ٹاک شاپ کھولنے کے بعد اس نے وہ بوٹل سرچ کی کہ امپاوررز وارٹر بوٹل گرین تو اس کے سامنے امپاوررز کی وارٹر بوٹل آگی اور اس کے علاوہ کمپیٹیٹر کی بھی لسٹنگز آئیں گی وہاں پہ صرف خالی امپاوررز کے طرح زرچ نہیں آنا کمپیٹیٹرز کی بھی لسٹنگ آ رہی ہے اب آپ امیجن کریں گے وہ وارٹر بوٹل امپاوررز پچیس پاؤنڈ کے سیل کر رہا اور باقی کمپیٹیٹرز کو پدرہ پاؤنڈ میں بیچ رہا ہے جو ہے اب چوائس تو یہاں پہ بھی آگی کہ بھئی پرائس جو ہے سستی مل رہی ہے لیکن اس کے ذہن میں آلیڈی بیٹھ کی ہے کہ یار میں نے امپاوررز کی بوٹل لینی ہے کیونکہ اس نے امپاوررز کی بوٹل وہ دیکھی ہے اپنے دوست کے گھر میں وہ اس کی کوالٹی سے اس کی فیچر سے سیٹسفائیڈ ہے تو پچیس پاؤنڈ میں وہ امپاوررز والی بوٹل آرڈر کرے گا وہ دوسری لیسٹنگز کی طرف دیکھے گا بھی نہیں یہ پاور ہے برینڈنگ کی تو الٹی میٹ گول جو ہے آپ کا ای کاملز کے اندر وہ خود کے برینڈز خود کی پرائیویڈ لیبلز جو ہے وہ سیل کرنا ہونا چاہیے اگر آپ نے ایک بھی برینڈ سکسیسفل کر لیا تو آپ اس سے کمائی سالوں تک کھا سکتے ہیں جبکہ وائٹ لیبل پروڈکس کے اندر اگر کامپیٹیشن زیادہ آ گیا آپ کی چونکہ پہچان نہیں ہے سچ تو اس میں ایونچلی جو ہے آپ کا کامپیٹیشن آپ کو کھا جاتا ہے وائٹ لیبل پروڈکس کی جو لائف ہے وہ کم ہوتی ہے بنسبت پرائیویڈ لیبل پروڈکس کے تو آئی ہوب کہ آپ کو یہ دونوں چیزیں ہیں کہ وائٹ لیبل کا فرق پرائیویڈ لیبل کا فرق کیا ہے ہمارے پاس بزنس موڈلز کون سے ہیں یہ سارا کلیر ہو گیا ہوگا اب ہم آ جاتے ہیں اس موڈل کے اوپر جو پاکستان میں کافی زیادہ مشہور ہوا اس کی وجہ سے بہت سارے ایکاؤنٹس خراب ہوئے ای کامرس بدنام ہوا بہت سارے لوگوں کے لاؤسز ہوئے اور وہ موڈل ہے ڈراب شپنگ ڈراب شپنگ جو ہے اس کو بھی ایشو یہ ہے کہ ہم نے سمجھا دیں پروپر لی لکیر کے فقیر جس نے جو چیز کہہ دی اس کو سچ مان کے بغیر اس کی آثنٹیکیشن کیے اس چیز کی ہم نے آنکھیں بند کر کے اس کی اوپر پروسہ کر کے وہ حرکتیں کرنی شروع کر دیں آپ ایمازون پہ چلے جو آپ ای بے پہ چلے جو آپ ٹک ٹاک پہ چلے جو کسی بھی پلاتفارم پہ چلے جو وہاں پہ اگر آپ سرچ کرو کہ کیا ڈراب شپنگ الاؤڈ ہے تو آپ کو وہاں پہ آرٹیکلز ملیں گے کہ ہاں جی ڈراب شپنگ الاؤڈ ہے تو پھر کوششن یہ ریز ہوتا ہے کہ جب ساری قوم ڈراب شپنگ کر رہی تھی تو ایمازون نے ایکاؤنٹ کیوں بند کیے ٹک ٹاک نے ایکاؤنٹ کیوں بند کیے ای بے نے ایکاؤنٹ کیوں سسپنڈ کیا اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اللاؤڈ ہے اور آپ کر رہے ہو تو سسپنشن ہو رہی ہے تو دیٹ بینز کہ جو آپ کر رہے ہو یا تو وہ ڈراب شپنگ نہیں ہے یا وہ جس کو ڈراب شپنگ کہتے ہیں وہ آپ کرنی رہے ہو یہی ایک ریزن بچتی ہے نا اس کے علاوہ تو کوئی سمجھ نہیں آتی چیز تو ڈراب شپنگ کو مہربانی کر کے براہے مہربانی اس کو سمجھیں کہ ڈراب شپنگ is a shipping method یہ بزنس موڈل نہیں ہے جب آپ کوئی بھی چیز کسی ایک ریٹیل کی ویب سائٹ سے دوسرے ریٹیل ویب سائٹ کی اوپر سیل کرتے ہیں مثال کے طور پہ آپ نے ایمازون پہ ایک پرڈک دیکھا اور وہ لسٹ کر دیا ٹک ٹاک شاپ کے اوپر کہ بھئی مجھے جب آرڈر آئے گا تو میں ایمازون کے سٹور سے آرڈر کروں گا اور وہاں سے جو ہے میں شپ کروا دوں گا کسٹمر کو ڈیریکلی اور ٹک ٹاک شاپ پیٹ اس کی ٹریکنگ ڈال دوں گا اور میں اپنا بیچ میں سے مارجن کمالوں گا یہ کام ٹیکنیکلی ڈراب شپنگ نہیں کہلاتا یہ کام آن لائن آر بیٹراج ہے اور ہر پلیٹفارم آن لائن آر بیٹراج کو آلاؤ نہیں کرتا ایک بھی کمپنی ایسی نہیں ہے جو آن لائن آر بیٹراج کو آلاؤ کرتی ہو یا ریٹیل آر بیٹراج کو آلاؤ کرتی ہو اب آپ خود تھوڑا سا سوچو ایک ہے کہ آپ نے ایک دکان کھولی دکان آپ نے خالی ہے کیا اس میں آپ نے مارڈ ڈالے نہیں ہے اب خالی دکان میں آپ نے صرف وہ ایک تصویریں لگا کے ایک چھوٹا سا شوروم ٹائپ بنا لیا ہوا ہے اور اب آپ ایکچولی آپ کے پاس بیک اینڈ پہ سامان کوئی نہیں ہے اب کوئی گاہک آتا ہے آپ کے پاس آپ کیا کرتے ہو اس کو جو بھی چیز ہے یہ ساتھ والی دکان پہ کرینے کی جاتے ہو اور وہاں سے آپ چیز اٹھا کے لاکے اس کو گاہک کو دے دیتے ہو اب ساتھ والا بھی دیکھے گا یا کب تک برداشت کرے گا آپ خود اس کی جگہ پہ ہو اب ایک کا دفعہ تو یہ چیز کر لوگے اس کو شاید تھوڑا سا مارجن بھی دے دو ٹھیک ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اگر مجھے اس میں دو روپے بچتے ہیں تو ایک روپے تو رکھ لے ایک روپے میں رکھ لیتا ہوں لیکن وہ ایک دو تین دفعہ ایسا کرے گا بار بار نہیں کرے گا وہ کہے گا بھئی جاؤ اپنا مال لے کے اور ڈالو اور خود بیچو تو ریٹیل ٹو ریٹیل تو کبھی آج تک بزنس ہوا ہی نہیں ہے دنیا کی ہسٹری میں ریٹیل ٹو ریٹیل کاروبار کامیاب نہیں ہوئے کبھی یا نہ چلے ہیں کیونکہ اس میں مارجنز نہیں ہیں اور جب مارجنز نہیں ہیں تو پھر ہم نے دو نمریوں میں پڑھنا ہے مارجنز کرنے کے لیے کہ ایک غلط کام کر رہے ہیں اس کو چلانے کے لیے دوسرا غلط کام تیسرا غلط کام چوتھا غلط کام تو ایونچلی پھر وہ ایک لٹھی آتی ہوتی ہے اور وہ سارے غلط کاموں کا صفایہ کر دیتی کہ بھائی آپ قابل ہی نہیں ہو اس کے کہ بچو اور ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر کام کرو ساری دنیا پھر ہمیں چوروں کی نظر سے دیکھنا شروع ہو جاتی ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے تھے لیکن پلیٹ فارم نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اس نے جو ہے وہ ہمیں بند گھر دیا تو مہربانی اس چیز کو سمجھیں کہ آن لائن آربیٹراج ریٹیل ٹو ریٹیل کام یہ بالکل اللہ آؤڈ نہیں ہے کسی بھی پلیٹ فارم پہ اور سپیشلی ٹک ٹاک پہ نہیں ہے ٹک ٹاک شاپ کے اوپر یہ چیز بہت زیادہ ہونے لگ گئی تھی ٹک ٹاک نے پچھلے چار چھے مہینے میں آلموس سب کا صفایہ کر دیا وہ بالکل برداشت نہیں کر رہا جو چیزیں ایمازون نے پکڑنے میں ای بے نے پکڑنے میں سالوں لگا دیئے ٹک ٹاک مہینوں میں وہ چیزیں پکڑ کے ان کو خاتمہ کیا جا رہا تو لانگ ٹرم بزنس اپروچ کے ساتھ آپ نے اپنا کاروبار بنانا ہے آپ نے دکانداری کرنی ہے آپ نے سالوں بیٹھ کے کھانا ہے سونا دینے والی مرخی کو ایک دم حلال نہیں کرتے تو ڈراب شپنگ جو الاؤڈ ہے وہ ہے کیا اگلا کوسٹن آن لین آر بیٹرائج تو سمجھ آگی کہ ہم بیسیکلی ڈراب شپنگ کے نام پہ کر رہے تھے آن لین آر بیٹرائج جس کی وجہ سے کاؤنٹ بند ہو رہے تھے اصل ڈراب شپنگ کیا اصل ڈراب شپنگ بیسیکلی یہ ہے کہ میرے پاس سامان پڑا ہے فور اگزامپل آپ سیلر ہو آپ مجھے ریچ کرتے ہو کہ سلمان بھائی آپ کی پروڈکٹ مجھے دیں میں اپنے سٹور پہ لگاتا ہوں اور میں آپ کو نہ سیل آئے گی تو میں آپ کو لیبل بھیج دوں گا آپ کینڈلی اپنے پاس سے ڈسپیچ بھی کر دیجئے گا کسٹمر کو اب میں کہتا ہوں گا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کو اپنی پروڈکٹ دے دیتا ہوں آپ لسٹ کرو میں آپ کو ڈسپیچ کرنے میں بھی ہلپ کر دوں گا ٹھیک ہے اب کیا ہوا ہے کہ اس سینریو کے اندر ہمارا آپس میں کانٹریکٹ ہو گیا بے شک وربل ہے ریٹن ہے جو بھی ٹرمز کنڈیشنز ہیں اس کی پیمنٹ کی بھی جو مرضی ٹرمز کنڈیشنز ہیں اب جب میں نے آپ کے ساتھ وربل کانٹریکٹ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ یہ چیز میری پڑی ہے یہ لگا لو آپ اس کے پچاس پیس بیچ لو سو پیس بیچ لو دو سو پیس بیچ لو میں آپ کو ایک کانٹیٹی دوں گا کہ بھئی آپ اتنے پیس اس کے سیل کر سکتے اور میں وہ کانٹیٹی اس بیس پہ دوں گا کہ میرے پاس سٹاک کتنا پڑا ہے اس کا تو اس سے کیا ہوگا کہ اب آپ کے پاس آرڈر آیا آرڈر آنے پہ آپ نے کیا کیا ہے مجھے شیپنگ لیبل بھیجا میرا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے میں نے آپ کو وہ شیپنگ لیبل جو ہے ریسیف کر کے پرڈک کسٹمر کو ڈسپیچ کر دیا اور کسٹمر نے وہ ریسیف کر لیا یہ وہ چیز ہے جو ہر پلیٹ فرم الاؤ کرتا ہے کہ آپ کے بحاف پہ کوئی اور بندہ شیپ کر ہے تھرڈ پارٹی شیپ کر ہے ڈراؤپ شیپنگ سادھی مثال پھر سے دیتا ہوں کہ سوچیں کہ آپ کا ایک کسٹمر ہے لاہور سے اس کو ایک چیز چاہیے اور اس کا سپلائر بھی لاہور بیٹھا تو اب آپ کو کال آتی کسٹمر کی بھئی ہے آپ کے پاس خود سٹاک ختم ہے آپ سپلائر کو کال کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یار ایک کام کر یہ نہ دو پیس میں تجھے لاہور کا ایک ایڈریس دیتا ہوں اس پہ بھیج دا ایک تو طریقے کا یہ تھا کہ وہ پہلے سپلائر مجھے ساہیوال بھیجے پوڈک ساہیوال سے میں پھر واپس لاہور اس کو کلائنٹ کو بھیجوں اور دوسرا وہ یہ تھا کہ میں نے سپلائر کو کہا کہ بھائی یہ دو پیس لاہور کے اس ایڈریس پہ ڈیلیور کر دے تو یہ جو سپلائر نے ڈیریکلی اینڈ کنزیومر کو شپ کیا اس کو ڈراؤپ شپنگ کرتے ہیں تو اگر آپ یہ صحیح والے ڈراؤپ شپنگ کر رہے ہیں تو آپ کے کبھی بھی ایکاؤنٹس بند نہیں ہوں گے کبھی بھی وائلیشنز نہیں آئیں گی کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ دوسری ویب سیٹوں سے ریٹیل ٹو ریٹیل کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کے ایکاؤنٹس بند ہونے ہیں اور آپ کا کام نہیں چلنا آپ کی شپ بنانے کا آپ کا کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو آئی ہوب کہ آپ نے ڈراؤپ شپنگ آن لین آر بیٹراج ہول سیل مینی فیکچر ریٹیلنگ بیزنس موڈل اس سارے کو کور کیا میں نے آئی ہوب کہ یہ سارے انفرمیشن آپ کے فائدہ مند ہوگی اور آپ نے اسی بیسس کی اوپر پلاننگ کرنی ہے اپنی آگے کہ آپ نے اپنی جب شپ کرنی ہے کرنے کے بعد آپ نے ویدر ڈراؤپ شپنگ میں کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے مال بیچنا ہے آپ نے ہول سیلر یا ڈسٹریبیوٹر سے خرید کے بیچنا ہے کہ آپ نے ڈریکٹ مینی فیکچر سے بنوا کے یہ مینی فیکچر سے خرید کے آپ نے بیچنا ہے یہ آپ کو ہنڈر پرشن کلیریٹی ہونی چاہیے کہ آپ نے کس موڈل میں جانا ہے تاکہ آپ کی ساری ورکنگ آپ کی ساری محنت اس موڈل کے گینسٹ ہو یہاں پہ لاسٹ ریکمینڈیشن میں یہ کروں گا کہ آپ دو تینوں یا تینوں موڈل جو ہم نے بات کی ایک ٹائم میں تینوں موڈل کی طرف مت جائیں سٹارٹ لیں ایک موڈل سے اس کو مچور کر لیں اس میں اچھے پیسے کمالے اور پھر سیکنڈ سٹیپ میں آپ موو آن ہو سیکنڈ لیول کی اوپر یا تھرڈ لیول کی اوپر تو سٹیپ بائی سٹیپ کرنا ہے آپ نے اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ انشاءاللہ اس طریقے سے پراپر کاروبار کر کے سیکسسفل ہوں شکریہ